نمسکار دوستوں میں نارند کرنانی کرسنا پرنٹ کے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم ایک میٹر کی سائطہ سے لائٹ موشچر اور پی اچ مان ایک پودے کا پتہ کر سکتے ہیں گمبلے کا پتہ کر سکتے ہیں جو دوستوں ویڈیو میں پہلی بار ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستوں جو میٹر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کے اندر اس کو یوز کرنے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ دیکھئے دوستوں اس کے اندر تین سویچ ہے ایک لائٹ کا ہے ایک موشچر کا ہے ایک پی اچ مان کا ہے تو دوستوں یہ سٹیک جانکاری دیتا ہے کہ کس پرکار ہم پودے کا ہر ایک چیز کا پتہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستوں جیسے ہم نے یہ کل میں لگا رکھے اس نے یہ پتہ نہیں چلتا اس کے اندر موشچر کتنا ہے تو دوستوں اس کو دونوں روڈ کو پکڑ کے اور اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے دوستوں یہ مٹی کے جس لیول پہ یہ جائے گا اسی مٹی کا یہ موشچر لائٹ اور پی اچ مان بتائے گا اب دیکھو دوستوں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دوستوں اس کے اندر یہ میٹر بتانے لگا ہے اگر آپ اس کے اندر دوستوں تین سویچ ہے ایک ہے پہلا ہے دوستوں موشچر کا ہے دوسرا لائٹ کا ہے تیسرا پی اچمان کا ہے یہ دوستو اب جس پرکار ہم سوچ کو مویسٹر پر کریں گے تو یہ مویسٹر بتائے گا لائٹ پر کریں گے تو لائٹ بتائے گا اس میٹر سے دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو بار بار جیسے کوئی گملے کی مٹی ہے اس کو بار بار جیسے انگولی کی مدد سے کھو دنا نہیں پڑتا اور آسانی سے ترنت پتا چل جاتا ہے اور اس سے جڑے بھی پرباویت نہیں ہوتی میں نے دوستو اس کو اس لیے خریدا تھا تاکہ اس کا مویسٹر کا پتا چل جائے کیونکہ دوستو بار بار مٹی کو ہر ایک گملے کو کھو دنا پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہر گملے کو کھو دکھتے رہے ہیں کہ اس کے اندر مویسٹر ہے نہیں ہے کسی میں زیادہ پانی ڈل جاتا ہے تو دکت ہوتی ہے کم ڈل جاتا ہے تو دکت ہوتی ہے دوستو میٹر سے سمندیت یا کوئی اور پودو سے سمندیت کوئی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو سنڈے رات کو نو بجے دوستو میں لائیو ہوتا ہوں اس کے اندر آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہو لائیو کا ٹائم دوستو نو سے ساڑھے نو آدھے گھنٹے ہی رہتا ہوں تو دوستو یہ بہت اچھا میٹر ہے آپ کو بھی اس کو لینا چاہیے اور یہ دوستو آپ کو آن لائن سوپنگ کے اندر کہیں پہ بھی آرام سے مل جائے گا ریٹ کی بات کرے تو دوستو اس کو ساڑھے تین سو سے چار سو کے بیچ میں ملتا ہے اچھا ہے اس کے لیے اور میں نے دوستو موشچر کے لیے اس کو لیا تھا تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے ابھی اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پرکار دوستو اگر کوئی سیزنل پودہ ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ سوئی کو کافی حد تک 75% تک آگے بڑھا ہونے چاہیے اب دوستو میں آپ کو سیزنل پودے کے اندر اس میٹر کو لگا گے دکھاؤں گا کہ اس کا جو موشچر ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پرائیم روز کا پودہ ہے میرا اس کے اندر لگایا تو اس کے اندر 75% پر میٹر چلا گیا ہے تو مطلب اس کا موشچر پورا فول ہے اور سیزنل میں ویسے بھی دوستو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس میٹر کے اندر دوستو جرہ سا بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ تھوڑا دیر اس کو جمین کے اندر لگا کے رکھیں اور پھر پتا چلے گا اور یہ میرے پودے ہیں دوستو گھر کے اندر لگے ہوئے تو یہ تھا دوستو آج کا میرا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے تھینکیو